اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں مبین الدین خیردی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں لے کر آپ کا اپنا پسنددہ آپ کا اپنا فیورٹ اور موسٹ لائکیبل پروگرام کریئر گرڈنز جی ہاں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو مکمل انفارمیشن دی ہے ٹیکنیکل کورسز کے بارے میں فار اگزامپل آئی ٹی آئی سے لے کر ایم ٹیک اور پی ہیڈی تک اسی طرح ہم نے آپ کو مکمل انفارمیشن پہنچائی ہے خصوصاً آرز کے سبجک سے ریلیٹڈ آج بات کریں گے اس مضمون کی جس کے اندر زندگی ہے جس کے اندر کیمیکل سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے جی ہاں یونیور سے ریلیٹڈ بھی کئی باتیں ہیں میں بات کر رہا ہوں کوئی اور سبجکٹس ہی نہیں بلکہ سائنس فیلڈ کی خاص کر آفٹر ٹینت پلس ٹو جس کو ہم لوگ پیو سی کے نام سے بھی جانتے ہیں آج ہمارا کمپلیٹ ڈسکیشنز انشاءاللہ سائنس سبجکٹس کے بارے میں ہوگا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سائنس سبجکٹ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو پہلے اپنے اندر کچھ کوالٹیز کو خاص کر ڈھونڈ لیجئے گا اگر آپ سائنس سبجکٹس پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے پیو سی سائنس کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ پلس ٹو جس کا نام پلس ٹو بھی ہے پیو سی سائنس بھی ہے اگر آپ یہ کورس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے کنڈیشن ہے کہ آپ کی دلچسپی الحمدللہ سائنس سبجکٹس میں ہو کیوں؟ کیونکہ آنا آلے دنوں میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو الگ الگ سبجکٹس اسی سے ریلیٹڈ الگ الگ کورس کہیے اسی سے ریلیٹڈ ہزار سے زیادہ کورسز آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو اسی لئے تیار ہو جائیے خاص کر وہ طلبہ جو خواب دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر بننے کا وہ طلبہ جو خواب دیکھ رہے ہیں بڑے انجنئرز بننے کا اور وہ طلبہ جو خواب دیکھ رہے ہیں فارمیسسٹ بننے کا جی ہاں تھوڑا سبر کیجئے وہ طلبہ جو بننا چاہتے ہیں زندگی کے اندر خاص کر ایسے ایکسپرٹس کہ نہیں نہیں دوائیں دریافت کریں یا بنا سکیں تو یہ تمام فیلڈز ان سٹوڈنٹس کا انتظار کر رہے ہیں جنہیں ہم عموماً اور خصوصاً کہتے ہیں سائنس اسٹوڈنٹس پیو سی سائنس یا پلس ٹو سائنس کے بعد آپ کے پاس بہت زیادہ آپشنز آتے ہیں پہلے ایک بات جو آپ کو کلیر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پیو سی سائنس کرنے کے بعد آپ آرس میں بھی جا سکتے ہیں اسی طرح آپ کامرس میں بھی جا سکتے ہیں مگر کوئی کامرس والا سائنس کے اندر نہیں آسکتا اسی طرح آرس والا دوبارہ سائنس میں نہیں آسکتا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے تو بہت زیادہ بینیفٹس آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے شروعات کرتے ہیں خاص کر پیو سی سائنس کے مطالق پیو سی سائنس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس بہت سارے کورسز ہیں اس میں سے پہلا پسند دیدہ ایک کورس جسے میں بھی جانتا ہوں بلکل آپ بھی جانتے ہیں جی ہاں پیرنٹس بھی جانتے ہیں وہ کورس ہے میڈیکل کا بہت سارے سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ دیو وانٹ بکم دا ڈاکٹرز تو آج میں آپ کی ہلپ کروں گا کہ ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے تو تیار ہیں جنابیوالہ تینکیو ویری مچ پچھلے کچھ سالوں پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ ہندوستان کے اندر ہزار انجنئرز اور ڈاکٹرز کا کیلکولیشن کریں گے تو دو انجنئرز اور ایک ڈاکٹر ملتا تھا الحمدللہ اب طلبہ آگے بڑھنے کی وجہ سے اب ہمارا ریشو چینج ہو گیا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے پہلے آپ کو جو پڑھنا چاہیے وہ ہے پی او سی سینس یا پھر پلس ٹو پی او سی کا نام دراصل پلس ٹو بھی ہے بعض جگہ اسے پی او سی کہا جاتا ہے اور بعض جگہ اسے پلس ٹو کہا جاتا ہے جی ہاں اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو پی او سی سینس پڑھنی ہوگی پی او سی سینس میں آپ کے جو سبجیکٹس کنسیڈر کیے جاتے ہیں وہ ہے فیزکس بیالوجی خصوصاں فیزکس بیالوجی کیمیسٹری ماتھامیڈکس کا اس کے اندر کوئی لیندن نہیں ہے یا ماتھامیڈکس کا کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے جو طلبہ ماتھامیڈکس سے ڈرتے ہیں انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آسانی سے ڈاکٹر بن سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر بننے کے لیے ماتھ کی ضرورت نہیں ہے جن سبجیکٹس کی ضرورت ہے فرسٹ ہے کیمیسٹری بیالوجی اور ایک کونسا سبجیکٹس میں کہہ رہا تھا جی ہاں گوڈ ویلڈن فیزکس فیزکس بیالوجی اور کیمیسٹری آپ کے پاس سبجیکٹس ہیں یعنی آپ یہ سبجیکٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تب آپ آسانی سے انشاءاللہ ڈاکٹری کے راستے پر چل سکتے ہیں اس کے لیے ڈاکٹر بننے کے لیے پہلے آپ کو پیو سی پاس کرنا ہوتا ہے پیو سی اچھے مارکس کے ساتھ خصوصاً اگر آپ پیو سی گورنمنٹ سیٹ لینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ریٹن میں رائٹنگ میں پرسنٹیج مینٹین کرنا ہوگا ساتھی ساتھ اس کے لیے خصوصی ایک الگ سے سی ای ٹی کامن انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کامن انٹرنس ٹیسٹ اور ریٹن اگزام جو آپ اگزام پیپر میں آنسر شیٹ میں جو آپ جوابات لکھتے ہیں وہ ریٹن اگزام ہے اور ایک کامن انٹرنس ٹیسٹ یہ ایک ہوتا ہے تو یہ دونوں ملا کر اس کا پرسنٹیج دیکھا جاتا ہے اور ایک بار سن لیجئے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ریٹنگ میں کم سے کم پچاس مارکس لینے ہوں گے اس کے بعد سی ای ٹی کے مارکس آپ کے دیکھے جاتے ہیں اگر آپ کے ریٹنگ میں فیفٹی پرسنٹ ہیں لیکن سی ای ٹی میں مارکس زیادہ ہیں تو آپ انشاءاللہ میریٹ لسٹ کے حساب سے آپ کا سیلیکشن ہو سکتا ہے کس طریقے سے ریٹن اگزامز اور سی ای ٹی اگزامز میں خصوصاً سی ای اگزامز میں جو لڑکا جو اسٹوڈنٹس زیادہ مارکس لیتے ہیں الحمدللہ ان کے لیے میڈیکل سٹ آسانی سے مل سکتی ہے کنڈیشن یہ ہے کہ پیو سی سائنس ہونا اور کنڈیشن یہ بھی ہے فیزکس کیمیسٹری بیالوجی یہ تین سبجکس آپ کے کمپلسیری آپ کے پاس رہنا یعنی آپ وہ سبجکس پڑھنا یہ سبجکس پڑھنے کے بعد جب آپ سی ٹی کا اگزامز لکھتے ہیں سی ٹی کے مارکس کنسیڈر کیے جاتے ہیں پیفٹی پرسنٹ مارکس یہاں پر ریٹن میں دیکھے جاتے ہیں باخی کے جو مارکس رتیں وہ سی ٹی کے دیکھے جاتے ہیں اسی لیے سی ٹی کے مطابق آپ کو زیادہ سے زیادہ پرپیر ہونا ہوتا ہے تو یہ باتیں خاص کر میڈیکل انٹرنس کے واسطے آپ کے لیے میں بتا رہا تھا امید کہ آپ انشاءاللہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور ایک بار میں آپ کو ریوائز کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں اگر آپ ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ سائنس میں ریٹن میں کم سے کم 50 مارکس ہو اس کے بعد سی ٹی میں جو بھی میریٹ لسٹ رہیں گا یا پرسنٹیج کے حساب سے رہیں گا جس کے مارکس زیادہ رہیں گے اسے انشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے فری سیٹ مل جاتی ہے اور پھر وہ ایم بی بی ایس میں داخلہ لے کے اپنا کریئر آسانی سے شروع کر سکتا ہے یہ باتیں ہیں ان سٹوڈنس کے لیے جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں یا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں بلکل آپ کی ٹین ایج میں اگر آپ خواب دیکھتے ہیں تو آسانی سے ڈاکٹر اس کے علاوہ سرجن اور پھر آپ اور سینٹسٹ بھی آسانی سے بن سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کو راستہ صحیح معلوم ہو اور پرابر گائیڈنس ہو تو یہ باتیں خصوصاً میں ہاو ٹو بیکم ڈاکٹرز بتا رہا تھا اب اور تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ اس کورس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایم بی بی ایس اگر آپ کرتے ہیں تو فرسٹ آپ کے لئے خاص کر ساڑھے پانچ سال گزارنے ہوں گے یا ساڑھے پانچ سال جب آپ یہ ایم بی بی ایس کے لئے لگاتے ہیں تب انشاءاللہ آپ کو میڈیکل یعنی ایم بی بی ایس کرنے کی ڈگری حاصل ہو جاتی ہے اس کے بعد اور ایک دو سالہ کورس آتا ہے جسے ہم ایم ڈی کے نام سے یا پھر ایم ایس کے نام سے جانتے ہیں اگر آپ ایم بی بی ایس کرے ہیں تو جنرل فیزیشن آپ بن جاتے ہیں اور آپ اپنا کریئر میڈیکل فیلز میں آسانی سے شروع کر سکتے ہیں مگر آپ کوئی آپریشن نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو اور آگے پڑھنا ہوگا فار ایگزامپل ہماری سوسائیٹی میں الگ الگ سپیشلیسٹ ہیں فار ایگزامپل آپ تھلمولوجسٹ آنکھ کا ڈاکٹر اسی طرح آرثوپیڈک گائنکولوجسٹ ENT یہ سپیشلیسٹ ڈاکٹر بننے کے لئے آپ کو کنڈیشن ہے یعنی آپ کو ایم ایس یا پھر ایم ڈی دو سال کرنے ہوں گے یہ دو سال مکمل کرنے کے بعد آپ کو آسانی سے انشاءاللہ ایک سٹیفیٹ ملتا ہے جس کے بیس پر آپ کہیں بھی اپنی پریکٹس شروع کر سکتے ہیں سالاری اس کے اندر بہت شاندار ہے پرائیوٹ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ کو پچاس سے باون ہزار یہ تنخواب کی شروع ہوتی ہے اور آگے آپ کی عمر کے اور تجربے کے حساب سے انشاءاللہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بجائے بہت سارے سٹیڈنٹس جو ایم بی بیس کرنے کے بعد ایم ایس کرتے ہیں الحمدللہ وہ زیادہ تر پرائیوٹ سرویسز کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے شہر کے اندر دیکھا ہوگا کوئی آرثوپیڈک ہے بڑا مشہور ہے جس کے پاس بڑی لین لگی ہوئی ہے اسی طرح آپ دیکھے ہوں گے کہ آپ تھلمولوجیسٹ ہے یوریلوجیسٹ ہے نیوریلوجیسٹ ہے گینکولوجیسٹ ہے ڈرمیٹالوجیسٹ ہے بہت زیادہ پیشنٹ خاص کر کنسلٹ کرنے کے لیے جات سوال میرا آپ تمام سے یہی ہے کہ شہر کے اندر کئیوں لوگ شہر کے اندر کئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں لیکن کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کنسلٹ کرنے کے لیے پندرہ دن پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے تو جواب سیمپل ہے میرے عزیز پچھلے کئیوں اپیسوڈ سے ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ جو لوگ کریئر پلاننگ کرتے ہیں الحمدللہ ان کے کام کرنے کی ایفیشنسی ان کے اندر ایبیلیٹی اور موسٹ ایمپورٹنٹ ان کا جو پوائنٹ آف یور حتی کوئی ڈیسیجن لینے کا پیشنٹ کے تعلق سے اس کی بیماری کے تعلق سے ان کو ایک منفرد اور یونک پرسنالٹی بنا دیتا ہے الحمدللہ اسی لئے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اگر آپ بھی میڈیکل فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ کالٹیز ضرور ہونی چاہیے ڈاکٹر بننے کے لیے فسٹ ہے ہمیشہ آپ الیٹ رہیں دوسرے پیشے میں ہمیشہ الیٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میڈیکل فیلڈ میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں اور بلندیوں کے شکھر پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے پہلے آپ الیٹ رہیں دوسری چیز آپ کو آپ کے کام سے بے انتہا زیادہ الحمدللہ محبت ہو تیسری اور ایک جو چیز ہے خاص کر خصوصا امپورڈنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹوٹل انوالمنٹ پیشنٹ کے ساتھ ویت پیشنس ہو پیشنس سے مراد صبر ہو اگر آپ کے پاس صبر ہے اور گہری نظر اپنے سبجیکٹس پر ہے اور آپ کو اپنے کام سے محبت ہے انتہا درجے کی تو یقین مانی ہے انشاءاللہ وہ خواب دیکھنا شروع کر دیجئے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور ڈاکٹر بننے کے بعد انشاءاللہ شہر کے نامور اور مشہور ڈاکٹرز میں سے میں ایک بن جاؤں گا کیوں؟ کیونکہ جو لوگ کریئر پلاننگ کر کے آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ ان کے لیے کئیوں منزلیں انتظار میں بی ٹی وی رہتی ہیں اور ایک اہم بات ہے وہ بات ہے آپ کا اسٹیمنا جی ہاں اسٹیمنا اگر آپ کے پاس اسٹیمنا ہے انشاءاللہ آپ اس فیل میں جا کر بہت انچائیوں تک بہت بلندیوں تک بغیر کسی پریشانی کے پہنچ سکتے ہیں اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو ایک خدمت خلق کا الحمدللہ شعبہ مل جاتا ہے وہ خدمت خلق آپ امیجن کیجئے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے جب آپ ڈاکٹر بنیں گے سات دن پہلے آٹھ دن پہلے کوئی شخص آپ کے پاس آیا جو زخموں سے چور تھا اور پھر سات آٹھ دن کے بعد وہی شخص مسکراتا ہوا آپ کو سلام کرتا ہوا دعا دیتا ہوا جب جائے گا تو اس وقت آپ کی خوشی کا علم کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جی ہاں خدمت خلق کے لیے بھی یہ شعبہ ایک بہترین شعبہ ہے اب اس کے اندر سپیشلسٹ ہیں الگ الگ جیسا کہ لیڈیسٹ کے خاص کر گائنکولوجسٹ مسلم گرلز سے میں خاص کر یہ اپیل کروں گا میں یہ گزارش کروں گا یہ مشورہ دوں گا ایک خوم کا ذمہ دار ہونے کے ناتے کہ مسلم گرلز ڈاکٹر بننے کی طرف آ گیا ہیں کیوں آ گیا ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے اندر الیٹنس ما شاء اللہ کافی ہوتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ most responsible ہوتی ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر نئی چیز جاننے کی curiosity کافی اچھی رہتی ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ اس فیلڈ میں آ کر کافی success اور کافی کامیاب ہو سکتی ہیں یہ باتیں تھی ڈاکٹر بننے کے تعلق سے انشاءاللہ آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے کورس کی طرف جاتے ہیں جی ہاں خوبصورت چمچماتے دات میں بات کر رہا ہوں ڈینٹسٹ کی اگر آپ بیڈیس کر لیں گے تو آسانی سے انشاءاللہ ڈینٹسٹ بن سکتے ہیں خوبصورتی کے طرف خاص کر زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے تو آپ انشاءاللہ ڈینٹسٹ بن کر اپنا کریئر شروع کر سکتے ہیں اسی طرح ہومیوپیتھی ہے جو انڈیا کے اندر کافی مقبول ہو رہی ہے تو ہومیوپیتھی کے ذریعے سے بھی آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں اسی طرح یونانی کے بھی آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں آئیر ویدک کے بھی آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں یونانی اور آئیر ویدک کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں تو گورنمنٹ میں بھی انشاءاللہ آپ کو اچھا سپورٹ ملے گا یعنی گورنمنٹ جاپ یا پھر گورنمنٹ اپوائنٹمنٹ آپ کا ایز اے ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ باتیں تھیں کچھ جو ریلیٹڈ تھی ایم بی بی ایس سے اور بی دی ایس سے ایم بی بی ایس ساڑھے پانچ سال مکمل ہونے کے بات دو سال ایم ایس میں لگانا ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کم سے کم سرجن تو بن ہی جائیں گے all the best to those students who are dreaming to become the doctor next I am coming towards the other fields میں سائنس میں اب اور ایک فیل کی طرف آ رہا ہوں جس کو ہم جانتے ہیں وہ ہے فارمیسی جی ہاں ڈی فارمیسی بی فارمیسی ایم فارمیسی آپ کو ڈی فارمیسی کرنے کے لیے پیو سی سائنس ہونا چاہیے اسی طرح ڈی فارمیسی کرنے کے لیے بھی پیو سی سائنس ہونی چاہیے ڈی فارمیسی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو پیو سی پاس ہونا چاہیے اسی طرح ڈی فارمیسی کرنے کے لیے بھی آپ کو پیو سی سائنس پاس ہونا چاہیے تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفارمیسی ڈیفارمیسی دو سال کا کورس ہے ڈیفارمیسی کرنے کے بعد یہ صرف دو سال کا کورس ہے جس کو ڈیپلومائن فارمیسی کہا جاتا ہے یہ پلس ٹو یا پیو سی پلس ٹو اور پیو سی دونوں سیم ہیں نام الگ الگ ہے تو پیو سی کے بعد یا پلس ٹو کے بعد اگر آپ ڈیفارمیسی کرتے ہیں تو یہ دو سالہ کورس ہے کریئر ایز ایک کمیونیٹی فارمیسیسٹ یا پھر ہوم فارمیسیسٹ کی شکل میں آسانی سے ہو سکتا ہے آپ انڈسٹری میں بھی الحمدللہ جا سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر آپ آگے پڑھنا چاہے تو آگے بھی آپ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہیں بی فارمیسی میں اب سوال یہ آتا ہے ہوم فارمیسیسٹ کس کو کہتے ہیں اگر کوئی میڈیکل کھولنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ڈیفارمیسی کمپلسیری ہے اگر اس کے پاس سیٹیفیٹ ڈیفارمیسی ہے تو وہ میڈیکل کھول کر اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے جس کے بہت سارے benefits اور advantages ہیں اسی طرح اگر کوئی لڑکا آگے پڑھنا چاہتا ہے تو الحمدللہ وہ بی فارمیسی کر سکتا ہے تو بی فارمیسی کی طرف آتے ہیں بی فارمیسی پی او سی سائنس کے بعد ہی آپ کر سکتے ہیں شرط یہ ہے آپ percentage maintain کریں اور اس کے علاوہ یہ کورس بی فارمیسی چار سالہ ہے جی ہاں بی فارمیسی کورس یہ الحمدللہ چار سالہ کورس ہے یہ کورس اگر آپ کریں گے تو آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ اسکوپس ہیں جیسا ڈیفارمیسی کرنے کے بعد بہت زیادہ اسکوپس نہیں ہے لیکن بی فارمیسی کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت زیادہ اسکوپس آویلیبل ہوتے ہیں آپ بی فارمیسی کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کیونکہ جو انسان سوچتا ہے وہ کچھ کرتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے الحمدللہ وہ آگے بھی بڑھتا ہے تو یہ ریلیٹڈ باتیں تھیں بی فارمیسی سے اسی طرح اس کے بعد بی فارمیسی کمپلیٹ کرنے کے بعد اور دو سالہ کورس آتا ہے جسے ہم ایم فارمیسی بلتے ہیں جی ہاں ایم فارمیسی ماسٹر ان فارمیسی یہ کورس کرنے کے بعد آپ فیلوشپ میں بھی جا سکتے ہیں انڈسٹریز میں بھی جا سکتے ہیں یا ٹیچنگ فیلڈ میں اگر آپ کو آنا ہے تو آپ بی فارمیسی کے سٹوڈنٹس کو آسانی سے پڑھا سکتے ہیں یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے الحمدللہ بتا رہا تھا وہ تھی باتیں ڈی فارمیسی سے ریلیٹڈ بی فارمیسی سے ریلیٹڈ اور ایم فارمیسی سے ریلیٹڈ اب ہم آتے ہیں اور ایک کورس کی طرف جس کو آپ اور میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں شاید پیرنٹس بھی جانتے ہوں گے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بے سی بے سی بے سی اگر آپ پیو سی سینس کرتے ہیں تو آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں بے سی میں میں شروع میں تین دفعہ بے سی کیوں بولا اس کی وجہ یہی ہے اگر آپ پیو سی سینس کر رہے ہیں تو آپ بے سی میں داخلہ لے سکتے ہیں بے سی CBZ Chemistry Botany Zoology ایک combination ہے BSC ان CBZ آپ کر سکتے ہیں اسی طرح اور ایک ہے BSC PCM یعنی Physics Chemistry Correct Mathematics Physics Chemistry Mathematics اسی طرح Electronic Subjects رکھ کر آپ BSC ان Electronic کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ BSC Computer Science کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے Computer Science Subject چننا ہوتا ہے تو BSC کرنے کے بعد اور کتنے option ہیں تو اس کا جواب یہ ہے BSC کے بعد آپ MSC کر سکتے ہیں MSC جو CBZ کرے ہوئے لوگ ہیں وہ MSC In Biology MSC In Botany MSC In Chemistry کر سکتے ہیں جی ہاں جس طرح پھول اپنی پتیاں بکھیرتا ہے جب ہم اسے کھولتے ہیں تو بلکل جیسے BSC آپ کے سامنے کھلتا ہوا نظر آرہا تو BSC CBZ کے ساتھ پھر BSC PCM Physics MSC آپ کر سکتے ہیں BSC کے بعد Physics سے Chemistry سے اور Mathematics سے اسی طرح آپ MCA کر سکتے ہیں چونکہ آپ کے پاس Computer Subject ہے یا بعض جگہ MSC بھی نام دیا جاتا ہے اسی طرح آپ MSC In Electronic میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ تمام courses آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور ان تمام courses کے ساتھ میرے عزیز اس سے related تمام jobs ہیں جو ان students کا انتظار کر رہے ہیں جن کی دلچسپی Science میں ہے تو بات کر رہے تھے ہم MSC کی MSC کے بعد MFIL آپ چاہے تو کر سکتے ہیں یا اگر آپ PhD کرنا چاہے تو PhD بھی کر سکتے ہیں مگر پہلے خاص کر Central University کے اندر MFIL کے بعد PhD کیا جا سکتا ہے تو سوچئے جہاں آپ کے area کے حساب سے وہاں کی University کے حساب سے اگر آپ direct PhD میں ملتا ہے تو بہت اچھا ہے ورنہ آپ MFIL کے ذریعے PhD کر کے اپنا career bright بنا سکتے ہیں اور ایک اہم بات جو خاص آپ سے share کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں حاصل کیا ہوگا کیا ہمیں نوکری ملے گی کیا ہمیں ایسے موقع ملیں گے ایسے opportunities ملیں گی جو دوسروں کو ملتی ہے تو میں آپ بتاتا چلوں کہ الحمدلللہ اگر آپ PhD تک پہنچ گئے یا پھر M4 MSC تک پہنچ گئے تو آپ آسانی سے اس خابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو دردر ادھر ادھر جوب دھوننے کی ضرورت نہیں کیوں آپ کریئر پلاننگ کرے ہوئے ہیں جوب کہاں ہے آپ کو نظر آجاتا ہے اور جب آپ اس کے لئے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ جوب آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں یہ کچھ باتیں تھی جو میں MSC سے ریلیٹیڈ آپ کے سامنے رکھا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں خاص کر اور ایک بار مسائنس سے ریلیٹیڈ کرسز کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی عزیز ایک شیر آپ کے نظر ہے سن لی جئے گا خاص کر نوجوانوں کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے نوجوان کو اگر اس کی اہمیت کا پتا چل جائے تو پھر کبھی وہ رکھتا نہیں منزلیں بن جاتی ہیں اس کے خدموں کا نشان اور وہ بنتا ہے خوابوں کا سلطان جی ہاں آپ خوابوں کے سلطان بن سکتے ہیں یہ ہم آپ کو ڈیٹیل بتا رہے تھے سائنس کے بارے میں امیت آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اگلی نشست تک اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات وہی جذبے کے ساتھ السلام و رحمت اللہ و برکات اسلام و رحمت اللہ و برکات کریئر گائیڈنس کے اس اپیسوٹ میں ہمارے عزیز مبین الدین خیردی نے آپ کے سامنے بہت سارے کورسس کا تذکرہ کیا ان میں سے آپ نے سائنس کی طرف بہت زیادہ توجہ دی ایک ڈاکٹری کے فیلڈ میں آنے کی سلاح دی ہے تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ میڈیکل لائن میں ضرور آئیں کیونکہ ایک انسان جب صحت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت بخوبی انجام دیواتا ہے جب انسان کا جسم بیمار ہو وہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکتا ہے تو اس لیے میں آپ تمامی بھائیوں سے پرزور اپیل کروں گا کہ آپ ان سارے فیلڈز میں آگے آئیں آپ میڈیسن لائن میں کہ ہم معاشرے میں خیر اور بھلائی کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کا علاج کریں گے لوگوں کو اچھا مشورہ دیں گے اللہ رب العالمین کی خشنودی کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے کیونکہ آج سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتے ہیں کوئی ہیں ان کو جو کوئی جیسا جس طرح سے جس قدر جدر رہنمائی کر دے وہ اسی طرف چلے جاتے ہیں اس لیے میں آپ تمامی بھائیوں سے آپ تمام ناظرین سے بھائیوں اور بہنوں سے پرزور اپیل کروں گا کہ وہ اس فیلڈ میں ضرور بل ضرور آگے آئیں کیونکہ ایک کرتے جائیں کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی شفاء اللہ نے نازل نہ کی ہو جو بھی بیماری اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے اس کی شفائیابی کے لیے اس کی دوا بھی نازل کی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے نازل نہ کی ہو اور میں بالخصوص اسلامی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا وہ میڈیکل لائن میں خصوصی طور پر توجہ دیں کہ جب ہماری ایک مومنہ بہن جب بیمار ہوتی ہے کسی ڈاکٹر کی یہاں جاتی ہے وہ اس کے لیے اجنبی ہوتے ہیں ایک مسلمان بہن کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ اس کے جسم کو کوئی اجنبی انسان ہاتھ لگائے لیکن یہاں تو مجبوری ہے ہمارے پاس لیڈی ڈاکٹر ہے نہیں ہمارے پاس بہنوں میں کوئی ایسی ڈاکٹر نہیں ہے جو ان بیماریوں کا علاج کر سکے تو مجبوراً ہمیں جانا پڑتا ہے تو بالخصوص ہماری ماؤں اور بہنوں کو جو اثر تعلیم کو حاصل کر رہی ہیں ان کو خصوصی توجہ اس طرف دینا چاہیے اس جانب لے جانا چاہیے کہ ایک اچھے ڈاکٹر بنے جو بہنوں کی علاج کر سکے آج ہمارے معاشرے میں لیڈیز ڈاکٹر کی بہت کمی ہے اور بہت سخت ضرورت ہے کہ ہماری مائے بہنیں اس پھیلڈ میں آگے آئیں اور اپنی بہنوں کا علاج کر سکے اور ایک دوسری بات میں تمام ڈاکٹروں سے کہنا چاہوں گا تمام معالجین سے یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ علاج کرتے ہیں وہ اس بات کو جان لیں کہ اگر کسی بیماری کا علاج ان کے پاس نہیں ہے کسی بیماری کا علاج وہ نہیں جانتے ہیں تو بغیر جانے ہوئے بغیر علم حاصل کیے ہوئے بغیر اس کے نولج حاصل کیے ہوئے بغیر علم کے علاج نہ کریں کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب علاج کرتا ہے اور وہ اس بیماری کے بارے میں نہیں جانتا تھا بغیر علم کے علاج کرتا ہے اور اس مریض کو کچھ ہو جاتا ہے یا جان چلی جائے تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے ایک داکٹر اگر ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا جوہی کے لیے اگر علاج کرتا ہے لوگوں کو اچھی صلاح دیتا ہے لوگوں کو اچھا مشورہ دیتا ہے تو کل آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا ہم اپنی بات کو یہی پر ختم کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے بارے الہ ہم تمام لوگوں کو ان سارے فیلز میں آگے آنے کی توفیق عطا فرما اور ایک بہترین ایماندار ڈاکٹر بننے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ